ایک اگزیمپل ہے میں آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہوں کل کو آپ کسی اور کے ساتھ یا کسی اور کے کہے کہ بغیر ہی میرے گینس بولیں گے کہ نہیں بولیں گے ہم اپنا رائٹ لینے کے لیے بولوں گا خود ہی آپ اپنے سوال کا جواب دے چکے ہیں کہ رائٹ لینے کے لیے اگر وہ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انڈیا کہہ رہا ہے لیکن یہی چیز آپ نے کہا میں اپنا رائٹ لینے کے لیے کسی کا سہارا لوں گا وہ سہارا کسی کا لیتے ہیں یہی چیز آپ کے سوال کا جواب میں دیتے ہیں وہ سہارا کسی کا لیتے ہیں اور وہ انڈیا ہے پورا ملک دیکھیں ایک جانگ کی حالت میں ہے جو ہماری ایکانومی کی پوزیشن ہے یا ہماری جو ایک انفرادی جو ذمہ داری ہے اسی صاحب سے ہم حالتے جانگ میں ہی ہیں تو اگر ایسے میں اگر ہم ایک اپنے جو اصلی دشمن ہے ہمارا انڈیا جو ہے نا وہ اصلی دشمن ہے اور انڈیا میں بھی یہی پایا جاتا ہمارا اصلی دشمن ہے یا ہمارے اندر ایک یہ مائنسٹ کر دیا گیا ہے کہ از وہ ہمارا دشمن ہے پھر ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی جا کے کیوں نہیں بولتے کہ وہ دشمن ہے اور اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ میرا سوال یہ کہ وہاں پہ اگر پیس کی بات کرتے ہیں تو پھر پبلیک کو بھی پیس کا بولیں کہ بھئی ہم اگر گورنمنٹ میں آئیں گے تو انڈیا کے ساتھ ہم پیس بنائیں گے میرا تو یہ ایک حافظ صحیح صاحب کے اپنے بات کی ہے تو اگر بات کی جائے وہ انڈیا نے بین کی ہے یا وہ انٹرنیشنل لیول پہ بین ہے اور مزے کی اچھا بات کریں انٹرنیشنل لیول پہ جیسے اسرائیل ہے انہوں نے اپنی سمبلیگ اندر حافظ صحیح کی فرنٹ پہ پچھل گئی ہو کہ سب سے بڑا دشمنی مارا حافظ صحیح علاقہ جیسا جائے سے میں بھی حافظ صحیح صاحب سے ملا ہوں دیکھا جائے تو وہ پاکستان میں بھی وہ بین رہے ہیں ان کی جو میڈیا پہ کیوں نہیں آتے پاکستان کی میڈیا کیوں نہیں انہیں لے کر آتی اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ امن پسند ہیں تو پھر پاکستان کی میڈیا آگے کیوں نہیں لاتی میرا میرا تو یہ خواہش ہے کہ یہ اپنے ایشیا کنٹری جتنی ہوئی ہمیں پہ ویزا فری کنٹری ہونا چاہیے سب یورپ کی طرح ایشیا بھی یہاں کا ویزا کنٹری فری ہونا چاہیے باکہ یہاں پہ سب جو ختم ہو پاکستان کے پرائم نیسٹر شباز شریف صاحب کی بات کی جائے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پر جا کے ایک انٹرویو دیا ہے جہاں پر بولا ہے کہ ہم اپنے نیبر کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اچھا رلیشن چاہتے ہیں ہم نے پاسٹ میں بہت سی غلطیاں کی جنگ کر کے بہت نقصان ہوا ہم چاہتے ہیں کہ اچھا رلیشن ہو لیکن جب پبلک میں آتے ہیں تو جلسوں میں یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم انڈیا کو گس کے ماریں گے انڈیا کا جو یار ہے وہ گدار ہے مطلب عوام کو پاکستان کی پبلک کو کچھ اور بتایا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کوئی اور سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر سر میرا تو ماننے یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے کیونکہ موژی کے جو یار ہیں گدار نہیں ہیں موژی کے اصل میں یہ یار ہیں جو ہم نے دیکھا ہے کیونکہ جیسے نواز شریف بھی جب پرائمری سٹڑے تھے تو انہوں نے موژی کو بلائیا تھا تو یہ میں غلط بات تو نہیں ہے نہیں تو انہوں نے ہماری آرمی کو دیکھریٹ کیا تھا آرمی تو ہماری ان کے خلاب بولتے ہیں ہمارے پوچھ کرتے ہیں پروٹیکشن کرتی ہے تو جب ہم موژی کو بلائیں گے تو آرمی کو نیچا نہیں دکھائیں گے ہم لوگ اچھا یعنی کسی کنٹری کا اگر پرائم نیسٹر ہمارے کنٹری میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا ایسی دشمنی ہے کیا ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے مائنڈ میں بیٹھ گیا ہے کہ شاید انڈیا تو صرف دشمن ابھی وہی کشمیر کا مین مسئلہ تو ہی نہ کشمیر کا جیسے اب انڈیا نے پیچھے بیان دیا تو ہم ان سے گلگت بلدستان بھی لے لیں گے جیسے ابھی بلوچستان میں دیکھنے کیا حالہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں میں دلہور کا ہوں آپ نے گلگت بلدستان کی بات کی ہے بلوچستان کی بات کی آپ کو پتہ ہے ادھر کیا کنڈیشن ہے گلگت بلدستان کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں بلوچستان کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا رائٹ نہیں دیا جا جنابے والوں ان کو اکسانے والا کون ہے آپ نے یہ بتا دیا میں سوال کی ہے نا ان کو اکسانے والا کون ہے میں نے سوال کی ہے جو آپ تو آپ کو دینا چاہیے آپ بتائیں کون اکسانے والا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نا کے پی کے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کیلئے پر پارٹی ہے ان کے نمائندے کون ہیں ان کو اکسانے والا کون ہیں کون ہے ان کو مالی سپورٹ کون کر رہے ہیں وہ انڈیا کی ایجنسیز ہی کر رہی ہیں انڈیا کی ایجنسیز کر رہی ہیں پنجاب کے اندر کیوں نہیں انڈیا اکسا پاتا لاہور کے اندر کیوں نہیں اکسا پاتا آپ کو آپ کو مجھے کیوں نہیں انڈیا اکسا پاتا کیونکہ ان کا جو بجٹ ہے سارا بروچیسان کا لوگ ٹھیک ہے وہ مانا ان کا رائٹم لوگ نہیں دے رہے ٹھیک ہے ابھی جیسے پیچھے انہوں نے کیا ہے جو کیا ہے انہوں نے بلوچستان گندر تو وہ گنز جو نکلی ہیں وہ امیریکن گنز کیسے بلوچستان میں آئی ہیں امیریکن گنز کیسے آئی ہیں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہیں ایسے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہماری ایجنسی نہیں دی ایک بات ہے جہاں آپ یہ بات کریں امریکن گن کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کون دیتا رہا ہے کون دیتا رہا ہے ہماری پاکستان دیتا ہے تو اگر بات کیجئے تو اگر پرائیم میسٹر کے والے ساتھ بھی نظر آتے ہیں جو وہ کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں کیونکہ مانا کہ وہ انہوں نے نہیں کام جو اتنے نہیں کیے لیکن وہ بھی تھا کہ وہ ابھی جیسے وہ کہہ رہا ہے دو تہائی سانگا تو میں کام کروں گا پیچھے وہ کام کرنا چاہا رہا تھا لیکن انہوں نے اپوزیشن نہیں کرنے دیئے اپوزیشن نہیں کرنے دیئے یا ہو نہیں بھائی وہ ایک لیدہ میٹر ہے لیکن جو میرا ٹاپک ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ نے بولا کہ بھائی انہیں اکساتا کون ہے یہ ہے وہ ہے مجھے یہ بتائیں کیا وجہ ہے لیٹس پوز میں آپ کی بات ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں انہیں انڈیا اکساتا ہے وجہ کیا ہے کیوں وہی بروچستان کے لوگ ہی اکسائے جاتے ہیں بروچستان کے لوگ ہی جو ان سے ہیں ان کا مائنڈ واش ہوتا ہے یا پھر اپنا گلگت بلدستان یا اس طرح کے علاقوں کا کیا وجہ ہے وجہ بھائی معاشی آجت ہے یعنی ہم لوگ رائٹ نہیں دے پارے ہماری گورنمنٹ ہاں بالکل پنجاب کے لوگ رائٹ نہیں دے پارے ایک اور چیز آپ کو سکھا ملہب ہم ظلم کر رہے ہیں ظلم تو کر رہے ہیں لیکن تو پھر ہم کال کو کہہ دیں یعنی اب میں آپ کے ساتھ ظلم کرتا جاؤں ایک 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 ہے اب اپنے سوال کا جواب دے چکے ہیں کہ رائٹ لینے کے لیے اگر وہ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انڈیا کہہ رہا ہے لیکن یہی چیز آپ نے کہا میں اپنا رائٹ لینے کے لیے کسی کا سہارا لوں گا وہ سہارا کسی کا لیتے ہیں یہی چیز آپ کے سوال کا جواب میں دیتے ہیں وہ سہارا کسی کا لیتے ہیں اور وہ انڈیا ہے ہمارے ذہن میں نیگٹیوٹی پھیل جاتے کہ وہ ہمارا دشمن ہے ٹھیک ہو گیا ایسے تو کشمیر کی اگر بات کی جائے کشمیر میں انڈیا ہمیشہ یہی کہتا رہا ہے کہ پاکستان کے جو جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں وہ وہاں پر جا کے مجاہدین کی جیسے بات کریں وہاں جا کے انوالمنٹ ان کی ہوتی ہے اور وہ انتشار پیدا کرتے ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے کوئی اس کے اوپر لاجک ہے ہاں تو انہوں نے ان کی وجہ سے مجاہدین بند بھی تو بیند تو کر دیا ہوئے نا انہوں نے مجاہدین کی جماعت انہوں نے بیند کر دیا اسے وجہ سے حافظ صحیح صاحب ہی تھے میں جو تھے ان کو نظر بند کر دیا اور ان کا گھر کے اندر ہی حافظ صحیح صاحب کیا آپ نے بات کی ہے تو اگر بات کی جائے وہ انڈیا نے بیند کیا یا وہ انٹرنیشنل لیول پر بیند ہیں اور مزے کی اچھا بات کریں ہاں وہ انٹرنیشنل لیول پر جیسے اسرائیل ہیں انہوں نے اپنی سمبلی کے اندر حافظ صاحب کی فرنٹ پر پچھل گئی ہوگے سب سے بڑا دشمنی مارا حافظ صحیح تھا علاقہ جیسا جائے سے میں بھی حافظ صاحب سے ملا ہوں دیکھا جائے تو وہ حافظ صاحب سے ملا ہوں یہ الحمدللہ حافظ صاحب آدمی پھر پاکستان میں بھی وہ بیند رہے ہیں ان کی جو میڈیا پر کیوں نہیں آتے پاکستان کی میڈیا کیوں نہیں انہیں لے کر آتی اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ حافظ صاحب ہیں تو پھر پاکستان کی میڈیا آگے کیوں نہیں لاتی ہے یہ سوال آپ کو یہ پتہ ہے ان کی پارٹی پاکستان میں بھی بیند ہے نہ صرف پاکستان انٹرنیشن لیول پر تو پھر یہی آپ پھر آگے بات کینا پولیٹکشن ہمارے موہ پر ہو رہا ہے باہر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے جیسے شیگر شیح صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آپ نے یہ جو بات کیا آپ نے بات کیا کہ انڈیا نے انہیں بیند کر دیا اور اسرائیل نے بیند کر دیا وہ تو پاکستان نے بھی بیند کر اس کا حمل ہے پاکستان بھی پھر یہودی بات کرنا وہ ادھر میڈیا پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کی آنکھیں نکال دیں کہ موہ دینے دیکھا بھی تو شیگر شیح صاحب نے ان کا جلسہ میں بھی آتا ہے یہ وہ کہتے رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں انہوں نے خود ہی کیا ان کی قومت میں ران کھان کی قومت میں ہوا تھا یہ تو ابھی دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک کہ وہ رہے ہیں ایسی اگر باتیں کی جائیں گی ہم آنکھیں نکال دیں گے جو کہ پاسیبل ہی نہیں ہے تو ایسے نفرت پھیلے گی یا محبت پھیلے گی آپ کو لگتا ہے ایسی باتیں ہونی چاہیے وہ بھی اتنے بڑے پولٹیشنز ایسی باتیں کریں گے تو پبلک میں کیا میسی جائے گا نیگٹیوٹی پھیلے یور کیا ہوگا ہے شید یہی نظر جو نیگٹیوٹی ہمیں پبلک میں نظر آتی ہے اس کی ریزن یہ ہے جو ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ بھائی انڈیا نے یہ کر دیا وہ کر دیا کبھی ہم نے ریسرچ کرنے کی ضرورت ہر چیزوں کھانسا کہتا ہے مذاکرہ سے حال ہوتا ہے یعنی کہ یہ نہیں ہوتا جیسے ہم لوگ بینڈر لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان ایسے گاریوں نہیں ایسے بن سکتا ہے مذاکرہ سے ہوتا ہے آج کے دور کی سب سے بڑی دانش ہو رہے ہیں دوکٹر آرفہ سے یہ زہرہ شاید آپ اس کو جانتے ہیں وہ ابھی یہی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مقالمہ بازی ختم ہو چکی ہے پہلے دور میں جب ہمارے بزرگوں کا دور تھا آدھے سے زیادہ مسائل مقالمہ بازی سے ختم ہو جاتے تھے ملکہ دائلہ کے تھو لیکن اب وہ نہیں ہے اب وہ میں سے کہوں گا میرے لیے یہ کافر ہے اس کے لیے میں کافر اس کے پر میں نے فتحہ ڈال لیا یہ چیز ہے اس سے میں گری کرتا ہوں کہ ہم نے مذہب کو اپنے مطلب کے لیے یوز کی ہے یوز کر لیا یہ سین آرہ بہتری کیسے آسکتی ہے دیکھیں جیسے آپ نے بھی پہلے تھوڑا تھا بولا کہ انڈیا وہ یوز کرتا ہے انڈیا جونس ہے انوالمنٹ کرتا ہے لیکن آپ خود آپ بول رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں ایسے بتایا جاتا ہے جب ایک منٹ دو منٹ کی بات کر کے لوگ سمجھ سکتے ہیں یوز سمجھ سکتے ہیں تو میڈیا کا بہت رول ہے آپ کو نہیں لگتا میڈیا نے بہت سی نیگٹیوٹی پھلا دیا آپ کی کیا رہے ہیں ملکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ایسے ہی ہے ابھی تو پھلا دیکھا جائیں تو ہمیں میڈیا پر زرابہ اتباع نہیں رہا صحیح بات ہے کیونکہ دیکھتے ہیں ہمیں پہلے ہو گئے اور بات حالانکہ دیکھا جائیں اب میڈیا والے ہو گئی ہے بہتری کیسے آ سکتی ہے آپ کی کیا ذیمہ داری ہے دیکھیں ہم نیبر کے ساتھ اچھے ریلیشن چاہتے ہیں اور اس کے بغیر آپ کو لگتے ہیں ہم آگے باڑھ سکتے ہیں نیبر کے ساتھ کوئی بھی کنٹری ہے انڈیا ہو افغانستان ہو ایران ہو اگر ہمارے ریلیشن اچھے نہیں ہوں گے تو ہم آگے بڑھ پائیں گے یا نہیں کیا کہنا چاہیں گے نیبر کے بغیر تو کبھی زندگی میں بڑھ پائیں گے اور دوسرا ہمیں آگے جانے کے لیے ایک سب سے بڑی چیز کا جو کہ ہمارے قائد بھی کہا کہ ایڈوکیشن کا سہارا لینا چاہیے اور ہم وہ لے رہے انشاءاللہ اور ہم انشاءاللہ پاکستان کی اکونومی کے لیے اور اپنے نگے انشاءاللہ نام پیدا کریں وہ یہ نا بزنس پر جتنے دشمن کام ہونا بزنس اتنا ہی زیادہ گروہ کرتا ہے تو اس طرح اگر ہم لوگ ساتھ کریں اگر دیکھا جائے ان کا دیکھنے زب دیکھ لیں اور مائر زب دیکھ لیں ان کے سٹوڈن دیکھ لیں اور مائر دیکھ لیں کان پہ جا رہے ہیں ہم لوگ کان پہ جا رہے ہیں ان کا آئی ٹی کا سیکٹر دیکھ لیں اور ہمارا دیکھ لیں کوئی ایک ایسی فیلڈ ہی بتا دیں جلے باز سے باز شروع ہوتی ہے کوئی فیلڈ بتا دیں اور عوام میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ عوام میں وہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ایسا کریں گے اور اسری کیسے ہوں گے اور نفرت بڑھ جاتی ہے پھر انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے ہم سیڈمنٹ جب بدلتے ہیں تو پھر ہمارا مزاق بھی بنتا ہے اچھا لگا بات کر کے اور امید کرتا ہوں ایسے ہی لوگوں کی سوچ بدلے گی اور ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے پاکستان کا جو ریلیشن ہے نہ صرف انڈیا کے ساتھ تمام کنٹری کے ساتھ ہم بہتری کی طرف لے کر جائیں گے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام نوید صادق جی نوید صادق ایڈوکیٹ جی ایڈوکیٹ میں جس ٹاپک پر ویڈیو رکار کر رہا ہوں وہ یہ ہے شباز شریف صاحب جو کہ ہمارے پرائیم نیسٹر ہیں انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پر انٹرویو دیتے ہوئے بولا ہے کہ ماضی میں ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہیں ان سے سبق بھی سیکھنا چاہیے چار جنگیں جو انڈیا کے ساتھ کی بہت نقصان ہوا ہم چاہتے ہیں کہ پیس ہو اور ایک مطلق ہمارا اچھا ریلیشن ہو یہ انٹرنیشنل میڈیا کی سیٹھ کے حوالے پر جا گئے کہا جب پبلک میں جلسہ کرتے ہیں تو تب کہتے ہیں ہم انڈیا کو یہ کر دیں گے ہم ایک اٹامک پاور ہے ہم وہ کر دیں گے یعنی پبلک کنفیوز نہیں ہو رہی آسے دیکھیں جب آپ کو بات جلسے میں کرتے ہیں وہ ایک سیاسی سٹنٹ ہوتا یہاں ووٹر کے آپ نے سمپتی دینے ہو تے کہ ہمیں ایز ای ووٹر جو یا ایز ای نیشن جو بھی مرابیانی ہے اس کو پرموڈ کریں ہمیں ووڑتے ہیں لیکن جب بھی کوئی بندہ چاہے وہ کل کو آپ ہوں میں ہوں جب وہ پرموڈ کی سیٹ میں ہو تو پھر آپ نے پوری نیشن کا پورے ملک کا دفاع دیکھنا ہے اور پورے ملک کی سٹیٹریجی دیکھنی ہے اور اس میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی جو آپ کی بیانی ہے وہ اسٹیبلیسمنٹ کے بغیر ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو آج کل کے جو وقت جیس طرح ہم پورا ملک دیکھیں ایک جنگ کی حالت میں ہے جو ہماری ایکانومی کی پوزیشن ہے یا ہماری جو ایک انفرادی جو ذمہ داری ہے اس حساب سے ہم حالتے جنگ میں ہی ہیں تو اگر ایسے میں اگر ہم ایک اپنے جو اصلی دشمن ہے ہمارا انڈیا جو ہے نا وہ اصلی دشمن ہے اور انڈیا میں بھی یہی پایا جاتا اگر لیٹس پول ہمارا اصلی دشمن ہے یا ہمارے اندر یہ مائنسٹ کر دیا گیا ہے کہ از وہ ہمارا دشمن ہے پھر ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی کہ کیوں نہیں بولتے کہ وہ دشمن ہے اور اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ اگر پیس کی بات کرتے ہیں تو پھر پبلک کو بھی پیس کا بولیں کہ بھائی ہم اگر گورنمنٹ میں آئیں گے تو انڈیا کے ساتھ ہم پیس بنائیں گے میرا تو یہ ایک دیکھیں جب میرا میرا یہ پیس پوائنٹ ہوئی کہ جب آپ ایک کسی بھی ایسے مسند پہ یا ایسی کرسی پہ یا ایسے اقتدار میں آ جاتے ہیں جہاں آپ نے پوری نیشن کا اور پورے ملہ کا سوچنا ہے تو وہاں پہ جو بھی بیانیاں بنایا جاتا ہے وہ اس حصہ سے جو ہمارے اس وقت حالات ہیں نہیں تو پبلک کو یہی بیچتے رہیں گے یہی کہتے رہیں گے ہم لوگ ہمارے پولٹیشن کے انڈیا کو یہ کر دیں گے اس کو یہ کر دیں گے یعنی ہم پبلک کو کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی ہم جو ہماری وہاں سیٹمنٹ ہے یہاں پہ بھی یہی سیٹمنٹ ہے آپ کی بات دلکل درست ہے لیکن جو جو بیانیاں بیچا جاتا ہے جو جلسوں میں آئی تنک وہ بعد میں وہ قابل عمل نہیں رہتا جیسے کوئی بھی سیاستدان ہمیں بیچتے ہی ایسے ہے کہ وہ ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ کشمیر کے نام پہ تو ہمارا دیکھیں کشمیر کا ایک ایسا ایشو ہے جو ہماری شہر آگیا اور پچھلے ماضی میں اتنے سالوں تک ہم اس کو لے کے چلتے رہے ہیں اور آج دیکھیں کہ اس کشمیر کا جو ہماری شہر آگیا وہ ان کا کوئی پرسانی آگیا اس حالت میں ہمارے پاس کشمیر اور جو ان کے پاس کشمیر دونوں کا کمپیریزن کریں بہت زیادہ فرق نظر آنے لگ پڑا اب ایسے پبلک کنفیوز نہیں ہوگی ایسے پبلک میں نیگٹیویٹی نہیں بڑھے گی جب ہم پبلک میں آکے یہ بولیں گے یعنی ہمارے پولٹیشن بولیں گے کسی بھی کنٹری کے گینس انگر پرسانٹ آپ کی بات سے میں کرتا ہوں کہ پولٹیشن تو پولٹیشن ہی ہے نا انہوں نے تو پولٹیکس کر رہی ہے یہ تو وہ ہم کو سمینا چاہیے کہ ان کا رائٹ کیا رونگ کیا لیکن کشمیر کے علاوہ ہماری جو اپنی جو صورتحال ہے وہ معاشی صورتحال جو آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی انفلیشن آئی ہے عدویات اور دوسری چیزوں کا جو پرائیس بڑی ہے کھانے کو وہ کرائیسس میں آم تو ایسی صورت میں ایک نئی جانگ کے ہم متعمل ہے ہائی نہیں ہے میں بھی اس چیز کا اسی چیز کا حامی ہوں یہی میں کہتا ہوں کہ ہمیں جانگ تو کرنی نہیں چاہے انڈیا ہے چاہے فغانیسان ہے چاہے کوئی بھی کنٹری ہے ہمیں اپنے ریلیشن بہتر کرنے ہیں لیکن کیسے پبلک میں یہ سوچ بدلے گی پبلک کو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی جو ہمیں نعرہ لگایا جاتا ہے ہمارے سامنے جو چورن بیچا جاتا ہے ہم انڈیا کو وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے یہ ساری سٹیٹمنٹ چینج ہو جاتی ہے ایسے ہی ہے میں آپ سے گئے کہ کسی ایک ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں سیاستیات نہیں کریں گے آپ نے دیکھا سارے سیاستدان چاہے وہ کچھ بھی ہیں کچھ یوٹن کے نام پہ کچھ ملک کے نام پہ کچھ حالات کے پیشے نظر ہمیں وہ چورن بیچتے ہیں ہم وہ چورن کھاتے ہیں اور اگلے چورن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں اس میں ہمارے قصور ہے وہ جو چورن کھاتے ہیں اور اس سے ان کو حضم بھی کر جاتے ہیں میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کا تو کام ہے سیاست کرنا پولٹیکس کرنا لیکن پبلی کو چاہیے کہ وہ اویرنیس کی طرف آئے وہ جانے کہ ہم نے لڑائی کی طرف نہیں جانا ہم نے ریلیشن کو بہتر کرنا ہے اسلام علیکم اسلام آپ کا نام ارشن بڑی کیا کرتے ہیں ایڈوکیٹ میں ایڈوکیٹ ہیں ایڈوکیٹ لہور میں بہت زیادہ ہیں اچھا جیس ٹاپک پہ ویڈیو ارکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویو دیتے ہوئے بولا ہے کہ ہم اپنے نیبر کنٹری انڈیا کے ساتھ ریلیشن اچھے چاہتے ہیں ماضی میں جو ہم نے کیا بڑا نقصان اس کا وہ ہمیں اٹھانا پڑا جنگے کی اور اس لیے سے لیکن جب وہی شباز شریف صاحب یا ہمارے پولٹیشن جب اپنے پبلک میں آتے ہیں تو پھر ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا کو ہم گس کے ماریں گے ملک پبلک کو پاکستان کی پبلک کو کچھ بتایا جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ کچھ اور بات کی جاتی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آئے میں یہ کہہ ہوا کہ جتنے پولٹیشن نے آج تک آئے میں سیاست دان انہوں نے صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے پبلک کو ہماری جب ووڈ لینا ہوتا ہے اس طرح کرتے ہیں جب حکومت میں آتے ہیں تو اپنے ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے کہہ دیتے ہیں جناب آپ صلاح کرنے جائے نہیں نو ڈاؤٹ اچھی میں تو پاکستانی میری اپینین یہ ہے کہ صلاح ہونی چاہیے ایک ریلیشن اچھی ہونے چاہیے نیبر کنٹری کے ساتھ لیکن بات یہ ہے پبلک کو کیوں کنفیوز کیا جاتا ہے یہی کہتا ہوں میری کو یہ ہے میری ان سے ایڈوائز بھی ان کو ہے کہ ہمیں ہم سائم مولا کے ساتھ جو اچھے تعلقات رکھیں چلیے خاص طور پر انڈیا پہ کیونکہ ہم اتنا پیسہ اپنی دفاع پہ لگا دیتے ہیں وہی پیسہ ہم اپنی وہاں پہ لگائیں ایڈوکیشن پہ لگائیں ہیلتھ پہ لگائیں تو اس لیے پبلک میں کیسے اویرنیس آئے گی جو پبلک ہے کب ان باتوں کو سمجھے گی کہ بھائی یہ جو بات کی جاتی ہے جلسوں میں جو بڑے بڑے نارے لگائے جاتے ہیں یہ جسٹ ووٹ بینک کے لیے لگائے جاتے ہیں تو اب پبلک تو یہ میڈیا کا دور ہے کافی عدد تک سمجھ چکی ہے کہ یہ کیا کرنا جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی ہے تو اب تو کوئی شرطان آئے ایسا آج کے جو یہ حالات پبلک کے ہنمینگی حقیقی طور پر کرے کہ جو پبلک کی ضرورت ہے اس پر اور دیں اور یہ پبلک چاہتی یا وہ کرے آپ ہے بھائی پاکستانی آپ نے بتایا کہ بھائی میں چاہتا ہوں نیبر کے ساتھ تیرا علیشہ خاص اور پر انڈیا کے ساتھ کیونکہ ڈیفینس کا بجٹ بھی کم ہوگا جیسے وہ گروہ کر رہا ہے ہم ان کے ساتھ اگر ٹریڈ کریں گے بھی کو ٹریڈ کریں گے گروہ کرے گا میرا تو یہ خواہش ہے کہ یہ اپنے ایشیا کنٹری جتنی ہوئی ہم پر ویزا فری کنٹری ہونا چاہیے سب یورپ کی طرح یورپ کی طرح ایشیا بھی ویزا کنٹری فری ہونا چاہیے باقی یہاں پر سب جو ختم ہو تو لوگ خوشحال ہوں آپ کو کیا لگتا ہے ذمہ دار کون ہے اگر ہمارے پچھتر سال سے ریلیشن نہیں بہتر ہو پارے پاکستان ذمہ دار ہے تو انڈیا کا کوئی صور نہیں انڈیا بھی شامل ہے انڈیا بھی شامل ہے انڈیا بھی شامل ہے انڈیا ہو گیا اب جو ہے اسرائیل ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسلامی ملک آگے بڑھے جب یہ پاکستان آگے بڑھنے کوئیشی کرتا ہے یہاں آگے چلانے تو وہ یہاں پہ انتشار پھلا دیتے ہیں سیاسوں کو آپ اس میں لڑا دیتے ہیں یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہمیں بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں انڈیا کی بات کریں بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے اچھے ریلیشن ہیں اس کے علاوہ قطر ایران کی بات کریں ان کے ریلیشن اچھے ہیں پاکستان ہی صرف اسلامی کنٹری ہے یا ہمیں صرف بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر مسلمان ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں یہ بات نہیں ہے پاکستان صرف وہ اسلامی سپر پاور ہے جو بڑی وجہ یہ ہے اس کو آگے نہ جانے دینے کی سپر پاکستان بات کریں